تو یارو ایک کانڈ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل این تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ بولیوڈ اب راون مووی پر بھی کام کر رہا ہے جس کے کچھ فوٹے سامنے آئے ہیں کہا جائے تو کچھ لیک سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد میں ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ بولیوڈ بھی کچھ بڑھا لانے والا ہے جس طریقے سے بولیوڈ کا برماستر فیل ہونے کے وجہ سے ان کی چڈی فٹ گئی ہے اور ہالی میں آئے آدھو پروس کے ٹیزر نے تو ہماری ایکسپیٹیشن کی تو بارہ بجا دی ہے سبھی 2011 کی اس راون فلم کی بڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ آج سے دس سال پہلے اس مووی نے جو ہمیں ڈیٹھ سو کروڑ کے بجٹ میں دیا تھا وہ آج کی چار سو پانسو کروڑ کے بجٹ والی مووی بھی نہیں دے پا رہی ہے اور جس حساب سے مووی کے لیکس نکل کر سامنے آئے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مووی پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور فیوری یا مارس 2013 تک اس کا ٹیزر ٹریلر بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یار کافی کے دماغ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ جو لیکس نکل کر آئے ہیں وہ کوئی لیکس نہیں ہے وہ راون مووی جو کہ 2011 میں آئی تھی اس کے ڈیلیٹیٹ سین بھی ہو سکتے ہیں ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ مووی میں جس بندے کو پرتک بولا گیا ہے وہ 2011 کے ٹائم میں سائد ہی کسی مووی میں تھا جی ہاں یہ وہی بندہ ہے جسے آپ نے گنگو بھائی کاٹیا وڑی میں دیکھا تھا تو دیکھو یہ کوئی پلوٹ لیک تو نہیں ہے یہ ایک کونسپٹ لیک ہے جسے اسار کے نے بنایا ہے کیونکہ اگر آپ نے راون مووی دیکھی ہے تو آپ کو وہ اینڈ والا سین بھی یاد ہوگا جس میں جیون واپس زندہ ہو جاتا ہے اور لکھاوا آتا ہے 2 بھی کنٹینیوڈ مطلب اس کا سیکن پارٹ بنانے کی تو انہوں نے سوچی تھی اور جس طریقے سے اب ٹویٹر پر وی وانٹ راون بیک ٹرینڈ کر رہا ہے اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ راون ٹو ہمیں دیکھنے کو مل ہی جائے گی اور آپ کی اس مووی کو لیکر کے اوپینینیں کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اول پر سیٹ جرور کر لینا تاکہ میں آپ کے لیے اسی ویڈیو سلاتا رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو انجوئی کر سکتے ہو